دو ہزار چوبیس ہے دنیا نے انی ترقی کی وی ہے انٹرنیٹ فاسٹ ہے مطلب کئی ہزاروں لاکھوں جی بیز میں ڈیٹا آن انفانن ایک جگہ سے دوسری جگہ دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں ہو جاتا ہے اتنے ترقی آفتہ دور میں بھی اتنی انٹرنیٹ سپیڈ کے ساتھ بھی حسن علی نے مطلب سوچا ہے کہ میں نے نا وہ پرانا انٹرنیٹ ایکسپلورر نہیں ہوتا تھا اس کی سپیڈ سے نا مینے چل رہے ہیں اپنی زندگی میں مدت ہوئی مطلب وہ جنہوں نے وہ سنا تھا پتہ نہیں اب وہ اس زمانے کے لوگ ہیں بھی موجود کے نہیں کہ وہ جب حفیظ نے اسٹریٹمنٹ دی تھی کہ وہ اس کی ایڈم گل کرسٹو اور مایکل مون والی پاڈکاسٹ میں کہ آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز ٹیسٹ میچ چالے رہے ہیں ہمارے چار پانچ پلیئرز ٹیسٹ میچ کے دوران جناب ادھر سو رہے ہیں اندر ڈریسنگ روم میں یہ حفیظ کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی بڑے حفیظ نے یہ سٹیٹمنٹ ان کے اپنا یار کیا نام ہے ایڈم گل کرسٹ کے جسے کہتے ہیں اس پہ دی تھی پاڈکاسٹ کے اوپر اس کے فیس کے اوپر ٹھیک ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب آ کر اس سٹیٹمنٹ کے اوپر حسن علی نے اپنا ریاکشن دیا ہے حسن علی کیا کہتے ہیں اچھا میں نے تو نہیں پتا پتا نہیں ہو سکتا ہے ہویا اور مطلب اس کی سٹیٹمنٹ حسن علی کیا کہنا چاہ رہا ہے حسن علی کہتا ہے کہ نورملی ایسے ہوتا نہیں ہے حسن علی بھی اب بیچ کا بلہ بننے کے چکروں میں تھا کہتا ہے کہ نورملی ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن اب حفیظ بھائی کہہ رہے ہیں تو کیا پتا پھر جسٹیفیکیشن بھی اپنے اس کی دی ہے پہلی چیز تو یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ٹیسٹ میں تھا نہیں تو کچھ کیا نہیں سکتا چودری کون سا ٹیسٹ میں تھا یہ تو حفیظ نے بھی نہیں بتایا پہلا تھا دوسرا تھا تیسرا تھا یہ تو حفیظ نے بھی نہیں بتایا دوسرا حفیظ نے ان پلیئرز کے نام بھی نہیں بتایا حسن علی خود سے ہی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ ایک تو میں پہلے ٹیسٹ میں تھا نہیں تو میں کچھ کیا نہیں سکتا ہے یہ وہی والی بات ہوگی نا پولیس چھاپا مارے نا پولیس چھاپا مارے نا کسی جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے زبردست قسم کے باتیں آ رہے ہوتی ہیں مطلب سر چھوڑیں ساری باتیں میرے ملے میں ایک دفعہ لڑائی ہوئی پولیس آئی پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ اس ملے میں بھی لڑائی ہوئی ہے تو اور میرا جواب کیا تھا پتہ نہیں جی میں تو اس ملے میں رہتی ہی نہیں میں تو اپنے دوست کی طرف آیا ہوا تھا یہ میرا جواب تھا تو وہ پولیس کے سامنے آپ نہیں کرتے نا آپ کہتے کون نمبل آنجوں میں پڑے حفظن علی نے بھی وہی والا کام کی ہے پتہ نہیں میں تو تھا ہی نہیں میں تو پہلے ٹیس میں تھا ہی نہیں ہو سکتا ہے پہلے ٹیس میں ہوا پھر کہ حفیظ بھائی کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہوا پھر خود ہی کہہ رہے ہیں حفظن علی صاحب کہ ماں یار وہ بہت بہت بالنگ کرنی پڑتی ہے ٹیسٹ میچز میں یہ مطلب کرکس ہے ان کی جسے کہتے ہیں نا تھوڑا میری طرف سے لگا لگوں کے کہ ٹیسٹ میچز میں بالنگ کرنی پڑتی ہے تو کچھ بولرز یا کچھ پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بیس تیس منٹ کا نیپ چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ ہر پلیئر کے ساتھ نہیں ہوتا اب جس کو لگتا ہے کہ اسے نیپ چاہیے تو وہ لے لیتا ہے انہوں نے پچھلی منجمنٹ کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اس سے پچھلی منجمنٹ تھی انہوں نے اجازت دی بھی تھی لڑکوں کو کہ ٹھیک ہے تم ٹیسٹ میچ میں ایک تو بولنگ کرتی ہو بیٹنگ کرتی ہو پھر اوپر سے مزدوری بھی جا کر کرتی ہو آگے پیچھے کہیں پر اسی جگہ جہاں گئے ہیں کنسٹرکشن کا کئی کام ہو رہا ہے تو انٹیں اٹھوا دی مزدوروں کے ساتھ بجری جسے کہتے ہیں ڈلوا دی ریت سیمنٹ ڈلوا دیا وہ جو مکسر ہوتا ہے اس میں جناب پانی شانی ڈال دیا جس میں سیمنٹ نہیں بنتا وہ مکسر اس میں پانی شانی ڈالنے کی ڈیوٹی دے دی کام تو بہت ہوتا ہے ان گریبوں کو آپ کو پتہ یا کرکٹ بھی کھیلنی ساتھ میں میند مزدوری بھی کرنی دو وقت کی روٹی کیسے پوری کر رہے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا یار آپ کو نہیں پتا یہ کتنی مشکل حالات میں یہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اچھا تو اس پہ پھر پیشلی منجمنٹ نے ان کو اجازت دی بھی تھی کہ تم نہ کر لیا کرو نیپ شیپ لے لیا کرو تو پھر حفیظ بھائی آگے تو آسان علی کہتے ہیں کہ چلیں اب حفیظ بھائی چونکے آگے ہیں اور وہ ٹیم ڈیریکٹر ہیں تو پھر یا ڈیریکٹر تھے تو زیری بات ہے پھر جب انہوں نے جو رولز ڈیفائن کرنے تھے ہم نے اسی حساب سے چلنا تھا ہمارا ڈیریکٹر بھی اللہ لوگ آدمی تھا آسٹریلیا کے آسٹریلیا کی سیریز میں گیا ہے دکھ کی بات ہے ویسے سیریسلی بتاؤں اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں اور پڑوسی ملک کی جو کرکٹ ہے اس میں کتنا ڈیفرنس ہے انفیکٹ لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں کتنا ڈیفرنس ہے حفیظ آسٹریلیا کے ٹور پہ گئے جناب ٹیم ڈیریکٹر بھی تھے اور انٹیرم ہیڈ کوچ بھی تھے وہ دو دو جسے کہتے ہیں نوکرییاں لے کر گئے اور دو دو سیلرییاں بھی لیتے رہے اندازہ کرو ٹھیک ہے آپ ٹیم ڈیریکٹر ہیں تو انٹیرم ہیڈ کوچ کی ویسے لے لیتے یار اس کی سیلری بھی لیتے رہے ایک چیز اور کام جو آپ لوگوں نے وہاں پر کیا وہ ہمارے سم نہیں ہے آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز کے دوران اور اسی کے پیرلیل وہ راہل ڈراویڈ وہ دو مرتبہ ایکسٹرا پیسے لینے سے منع کر چکا ہے جو کہ بی سیز یہی اس کو دے رہی ہے وہ بی سیز یہی اپنی خوشی سے اس کو دے رہی ہے کہ سرکار آپ نے دو مرتبہ بڑا زبرز کام کیا آپ نے دوزار اٹھارہ میں انڈر نائنٹیم ورلڈ کپ جتایا ابھی آپ نے ورلڈ ٹی ٹوانٹیم جتوایا ہے آپ ہیڈ کوچ تھے بوتھ ٹائمز دو ڈیفرنٹ ٹیمز کے فور ٹیم انڈیا فور انڈر بی سی سی آئی تو آپ کے ایکسٹرا پیسے بنتے ہیں اس نے نہیں لیے بھائی اس نے کہا یار مجھے چاہیے ہی نہیں آپ یہ سارے جسے کہتے ہیں ایکول کر کے بانڈ دو میں نے ایکسٹرا پیسے کیا کرنی ہے پھر وہ پاکستان کا ایک جنرلسٹ ہے کیا نام ہے ان کا فیزان فیزان لکھانی انہوں نے بڑی زبردست ٹوئیٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ہے پاکستان میں ایسا کرکیٹر ایکس کرکیٹر جو اس قسم کا کام کر سکے جس قسم کا راہل رابیڈ نے کی ہے کوئی ہے کوئی ایک نام بتا دیں سرکار ادھر خاموشی سنناٹا جسے کہتے ہیں کہ خاموشی ملٹیپلائے بائی سنناٹا انٹو انفینٹی ہو گیا نہیں ہے نا آپ کے پاس ایسے پھر ٹیمیں ایسے اٹھتی ہیں ٹیمیں جو ہے نا وہ بلا وجہ میں باتیں کر کے نہیں اٹھتی ہیں خیر اب زیادہ تعریف کیا بندہ کرے وہ تو سب کو پتا ہے سورج نکل دیا تو اور کسی کو پتا ہے روشنی سے پتا چل جاتا ہے دن چڑ گیا ہے اس کے لیے کوئی کلکولیٹشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج جناب یہ گولہ ہوتا ہے انرجی مٹ کرتا ہے روشنی مٹ کرتا ہے فلانا ٹمکانا تو یہ حسین علی نے جناب سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ابھی آ کر جسٹیفائی کر رہا ہے کہ ہاں چلو اس نے سارے ہی کوٹرز خوش کر دی ہیں یارا کیا کمال آدمی ہیں حفیظ کو بھی خوش کر گیا اپنے آپ کو بھی خوش کر گیا وہ جو سوئے تھے ان کو بھی خوش کر گیا کہ آپ ملنگ طبیعت کا آدمی ہیں بھائی خیر جو بابر آزم کو خوش کر سکتا ہے کہ کینگ کر لے گا پتہ نہیں کینگ کدھر کر رہے یارا میرے موزے کچھ ہلٹا نکل جانے ہیں کینگ کر لے گا کینگ اگل اللہ جانے انہوں ہی نہ کرتا پیا ہوئے خیر چلو بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ